اسلام علیکم نظر جان آپ کے ساتھ سائل سمندر سے ایک زفعہ پھر رابطے میں آج کے وی لاؤگ پر سیاسی اپ ڈیٹ ہوگا روحانیت پر میرا پچھلا وی لاؤگ تھا میں کوشش کیا کروں گا کہ کوئی چار پانچ روحانیت والے وی لاؤگ کے بعد ایک سیاسی کیونکہ پاکستان میں ڈیولپمنٹس اتنی تیزی سے اب چینج ہو رہی ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کے ہاتھ میں اب سارا کھیل آ گیا ہے امریکہ is in fact controlling all the thing اور میں نے جو پچھلا وی لاؤگ کیا تھا جس میں امریکہ کا ایجنٹ ہونے کا کہا تھا اس میں بھی آپ کو آہستہ آہستہ پتہ لگے گا کہ میں کتنا اس میں سچ بول رہا ہوں مہین قریشی جیسا ایک کریکٹر امریکہ میں ٹوم لیا گیا ہے اور وہ انکری پاکستان فلائی کرے گا اور یہ بلکل کھیل اسی طرح جب کاکڑ نے دنڈا دکھا کے سب کو بٹھا دیا تھا اور پھر ایک بلکل ایپسلوٹ پیر نیوٹرل سیٹ اپ کے ساتھ ہوا تھا مہین قریشی was in charge اس طرح کا ایک بندہ کچھ دو تین نام ہے میں اس وقت تو نہیں آپ کو بتا سکتا جو کہ کنسیڈر ہوئے ہیں اور شاید ایک فائنل بھی ہو گیا ہے دوسرا آمی چیف کے لیے اب یہ ہے کہ ہفتے دو تک یہ اسیمبلیز ڈیزول ہو جائیں گی اور یہ الیکشنز نومبر کے لاسٹ ویک میں یا ڈیسیمبر کے فرسٹ ویک میں ایکسپیکٹڈ ہیں سنو سے پہلے کوشش ہو رہی ہے اور اس میں یہ چیز ہے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ چیف بنائے گی دو چیف پہ جنرلز پہ اس وقت زیرو ڈاؤن امریکہ نے کیا ہوئے جنرل پیز امید اور نومان ہیں یہ جو ان کے ملیٹری ڈیفنس کاللیج کو ہیٹ کر رہے ہیں دونوں بڑے پروفیشنل سولڈیرز ہیں اور میرا خیال ہے شاید فیض امید ہی پکو لیکن وہ تھوڑے سے کانٹرو برشنل ہونے کی وجہ سے میں بھی جنرل نومان اس میں پکو اپسولوٹلی انڈیپنڈنٹ فیر نیوٹرل سیٹ اپ ہو گا اور ایک نئی گیم کے ساتھ امریکہ پھر اپنا ادھار سٹریٹیجک سیٹنگز اپنی فیلڈنگز کرے گا امران خان وڈ بی اگین دیئر اوپننگ بیٹس مین ہیر ان پاکستان عباب کا تو یہ معاملہ چھوٹا سا تھا اور صرف یس چار مہینے پہلے ہوا کہا تھا دراصل باجوا صاحب نے امریکہ کو پرومیس کیا تھا کہ نہیں آپ ان کو بھی موقع دیں وہ آپ کے لیے ونڈرز کر سکتے ہیں پرفارم ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ ایک تو ان کے پاس کوئی اس طرح جادو کی چھڑی نہیں تھی دوسرا امران کے سمپتی ووٹ امران کے گرد بہت آ گیا اور یہ پہلے بھی امران کے ساتھ آٹی ایس اور پینتیس پنکچر والی تھی آتی تھی اور امران کے جتنی لیکنگ سوئیں ساڑھے تین سال میں وہ ساری اس میں کبر اپ ہو گئی جی یہ امران خان کو انڈیپینڈنٹلی کو مت کرنے ہی نہیں جی میں آج ادھر آپ کو بتاتا چلوں امریکہ میں بھی بائیڈن اپنی آخری سانسوں پہ ہے اور ٹرمپ کو دوبارہ لایا جائے گا اور اس سال نومبر میں غالباً چار سیٹیں دور ہیں کانگرس میں ریپبلکنز میجورٹی میں اور سینٹ میں ایک سیٹ سے ہیں جو وہ بڑی بہ آسانی حاصل کر لیں گے تو لہٰذا اب امریکہ اپنا سپر پار کے سٹیٹس سے آہستہ آہستہ پل بیک کر رہا ہے اپٹیکیٹ کر رہا ہے بڑی بڑی صرف ضروری پوزیشنز کو قائم رکھنے میں انٹرسٹیٹ ہے جیسے کہ پاکستان ہے اور پاکستان کو بھی بارہ کھاتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کے معاملات اسی طرح حل ہوتے رہیں گے اوڈر وائز ٹوٹل ان کا سسٹم بلکل فلوپ ہو گیا ہوا ہے اور پاکستان میں جو معاملات جس سر تک اکنومکلی چلے گئے ہیں تو اب سرٹینلی ڈریسٹک میئرز اٹھانی پڑیں گی اور اکاؤنٹیبیلیٹی کر کے یا تو پیسہ آئے اور یا پھر یہ ہے کہ ٹپ اکنومک میئرز ٹیکسیشن پولیسی دیکھیں کیا ہوتا ہے but it's all over now اور یہ سارے اب فضول کی باگ دور اور سرگرمیاں اور خبریں آج یہ ہو گیا ہو گیا it's totally over from here Washington DC everything with USA USA is in full control of the things and just wait for the caretaker prime minister اپنا بات خیال رکھیں اللہ نہیں گتا